بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورج کیسے ہیں آپ اللہ آپ کو زندگی دے خوشیاں دے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دلی نیک حجات پوری فرمائے انہی دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو آج میں آپ سے کونسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ریسپی میں آج آپ سے کوئی نہیں شیئر کروں گی بلکہ میں اپنی کچھ یادیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی آج میں کچھ عداس بھی تھی کچھ خوش بھی تھی اپنی پرانی یادیں یاد کر کے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ بھی میری فیملی ہے تو میں یہ آپ سے شیئر کروں تو یہ وہ گھار ہے جس میں میں نے اپنا بچپن گزارا میں نے اپنی زدگی کے بائیس سال ادھر گزارے ہیں اور یہ تھوڑا چینج ہو گیا لیکن بہت جو ہے میری یادیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں یہ گیٹ جو ہے اس کی جگہ پہ ہوتا تھا پہلے لکڑی کا دروازہ اور یہ جو باہر کی ساری چار دیواری ہے یہ کچھ انٹوں سے بنی ہوئی تھی اور یہ باگے اس سائیڑ پہ ہوتے تھے وارے سارے واش روم اور یہ جو دیوار ہے یہ بھی کچھ انٹوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی اس کی لپائی وہ یہ رہ کرتے تھے ایدھر یہ واعلا جو ایڑیا ہے یہاں برتن دونے کے لیے بنی ہوئی تھی جگہ جس میں برتن دونے کے لیے بنی ہوئی تھی جگہ جس میں برتن دوتے تھے کپڑے دوتے تھے یہ واعلا جو ہے کمرہ یہ ہمارا کچھن ہوتا تھا اور یہ بلکل کچھا کچھن ہوتا تھا مٹی سے بنا ہوا مٹی کی انٹوں سے بنا ہوا پہلے ہم لوگ رہائشی در تھی اور دوسرے ساتھ والے وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہاں جانور ہوتے تھے اور یہاں ہم لوگ خود رہتے تھے اب چند سال پہلے یہ پچکی انٹوں سے اس طرح بنا آکے تو جانوروں کے لیے رکھ رہی ہے اور ادھر شفٹ ہو گئے ہیں لیکن اب بھی جب میں اس گار کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہی والی فلم گھوم جاتی ہے یہاں یہ بنیو تھی مٹی کی کوٹھیاں اس کو کہتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہوگا بڑھنبوڑوں کو یا جو گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ایک میں گندم ہوتی تھی یہ ایک میں چاول رکھے ہوتے تھے سامنے ادھر شیڈ ہوتا تھا جس میں ہم لوگ برتن وغیرہ رکھتے تھے اب اس جگہ پہ جو ہے یہ ہمارے کچن میں یہ دیکھیں یہ ڈاک کی ہی ایک قسم ہے اس کو مغ کہتے ہیں باتہ کی اب یہ ادھر انجوائے کاریاں یہ چارہ کاٹنے والی مشین لگ گئی ہے یہ پیچھے کپڑا ہوا ہے جہاں گاؤں میں جو ہے یہ شام کو اس کو بنایا جاتا ہے بقاعدہ چلم وغیرہ ڈال کے اور بڑے بوڑے سارے بیٹھ کے سارے ہی گاؤں کی باتیں اور اس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اب یہ والا دوسرا کمرہ تھا یہ سارا گھر جو تھا یہ مٹی کی انٹوں کا تھا اور لپائی وغیرہ ہم لوگ کرتے تھے اب یہ جو ہے نا چاولوں کا جو نیچے والا تناہ ہوتا ہے خوری کہتے ہیں ہم اس کو یہ ایک ہی مرتبہ جب ختم ہوتی ہے فصل تو سیو کر لی جاتی ہے توی پہ لوگ پہ روٹ گم کرنے کے لیے یہ کمرہ اب اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ والا کمرہ جو بیڈ روم ہوتا تھا ہمارا اب اس میں یہ دیکھیں یہ خیتوں میں جو آئل چیزیں وغیرہ فیٹر چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں یہ سارے وہ ہی ہیں یہ ڈرم اور یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ وہ والی چیزیں جو میں پڑھو لیا وغیرہ آپ کو کہہ رہی تھی ہاتھ کی بنی ہوئی یہ ان میں پہلے سیو کی جاتی تھی چیزیں چاول گوڑ یہ بھی ہے ایک اور یہ دیکھیں لہسن یہ یہاں پہ یہ بیج کے لیے رکھا ہوا ہے یہ سپیشل جو ساف ستھرا ہوتا ہے جس کو سیٹ کر کے یہ سائیڈ پہ جو استعمال کرنے کے علاوہ اس کو سائیڈ میں سیو رکھا ہوتا ہے گاؤں میں اس ترکے سے تاکہ یہ جب بیج لگایا جائے تو اچھی طرح تیار ہو اور یہ دیکھیں یہ چرخہ میں نے بہت بچپن میں اس پہ کام کیا ہوا ہے یہ اب تو بچارہ ٹوٹ گیا اس کا براہ شروع ہوا ہے لیکن یہ بہت استعمال ہوتا تھا اور بڑی گوڑیاں جو ہے نا یہ لپے کام یہ دیکھیں یہ گڑایا پرانہ یہاں رکھا ہوا یہ دوسرا کمرہ ہے یہ بھی بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن اب جو ہے نا رات کو جب سردیوں کے دنوں میں پہ رات میں تھانڈ کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر بیسے ہوگا رہا اور یہ ساری ادھر باندھنے کے لیے اب یہ استعمال ہوتا ہے یہ ٹوکریاں بنی ہوئی ہیں یہ بھی گاؤں کی بڑی زبرنست چیز ہے سیزن آتا ہے جب دودھ کا تو اس کو چھانٹ کے یہ بنائی جاتی ہے اور سپیشل ایک بندہ آکے گاؤں میں اور ان کو تیار کرتا ہے ان میں سے کچھ کو اچھی چیزوں کے لیے رکھ لیا جاتا ہے جیسے گاؤں میں چامل وغیرہ بناتے ہیں اور کوئی چیزیں ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ساف چیزوں کے لیے رکھ لی جاتے ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ بیرسوں وغیرہ کے چارے کے لیے رکھ لی جاتے ہیں یہ مرگیوں کا گھار ہے جی ان کا بیڈروم ہے یہ جو مرگیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان کا یہ اور یہ دیکھیں ایک مرگی بیٹھی ہوئی ہے انڈا دینے کے لیے اور یہ باقی اندن کے لیے لکڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ساری اور دوسری طرف مرگیاں سارے وہ انجوائے کر رہی ہیں اور یہ والی جو کیکر کا درخت ہے نا یہ یہاں پہ ہم نے اس کو دور کہتے ہیں نیچے کر کے تھوڑا سامنے اریعہ بنایا ہوتا تھا اس میں ہم پانی ڈالتے تھے روز کے حساب سے ظاہر بارش تو نہیں روز ہوتی تو یہاں پہ جرمیوں میں چھاؤں میں بیٹھنا ہم چار پائیاں بچھا آکے تو ادھر بیٹھتے تھے اور ہم یہاں پہ ہم نے جو لے لگایا ہوتے تھے یہ والا جو تیانوی کا تنا اسی سے پہ ہم بچپن میں جو لے لگا آکے تو انجوائے کیا کرتے تھے یہ ساری لکڑیاں یہ موٹی موٹی جو ہوتی ہیں یہ ان کے تنے دے گے وغیرہ بنانے کے لیے رکھ لیا جاتے ہیں اور باقی یہ والی جو ہے یہ روز استعمال کرنے کے لیے یہ اسی طرح پہلے کچھی دیوار ہوتی تھی اور ایسے ہی راستہ ہوتا تھا لیکن وہ لکڑی کے دروازہ ہوتا تھا اور اس کو کھراس کر کے ہم دوسری طرف جاتے تھے اور یہ والا ہی سا جو ہوتا تھا یہ جانوروں کے لیے ہوتا تھا اب یہ والا جانوروں کے لیے بنا لیا چند سار پہلے اور ادھر مکان بنا لیا اپنی رہیش کے لیے اب یہ ہے نیا جو بعد میں بنایا گار وہ اور جوائنٹ سیسٹم ہے تو ماشاءاللہ گوہوں میں پتہ بڑے بڑے گار ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ لکے کبوتر جن کو کہتے ہیں یہ اڑنے والے نہیں ہیں یہ صبح صبح ان کے شور میں جو اللہو اللہو کا مرد کرتے ہیں وہ بہت ہی خوشی دیتا ہے اور یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے ان کا سمجھے ڈبل پورشن بنایا ہوا ہے پیچھے بھی کمرہ ہے موسیقی 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 ضرورت کی ہوتی ہے تو اس لئے ایسے سیو کر لی جاتی ہیں پہلے اس گھر میں یہ مٹی سے بنائی رہی تھی اور یہ اس کی نیتی ہے یہ بھی ایسے ہی کوئی چیزیں سیو کرنے کے لیے بنا لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر یہ دادتریاں اور رمدیاں وغیرہ جو گاؤں میں کھیتوں میں استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کو کوئی نہیں چھیڑتا یہ ہی نیتی جگہ ہوتی ہے اور یہ کمرے یہ ادھر ہے چھوٹا کمرہ اور یہ ماشاءاللہ سارے کتار میں جو ہے نا چار کمرے ہیں بڑے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا جو آئینٹ سیسٹرم ہے اور وہ آئینٹ پر بھی خوٹا کمر ہے اور بڑی دلچسک چیز آپ کو دکھاتی ہوں شینے بھی بن گئی ہیں کہ انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں لیکن جو خوبصورتی اور جس طرح یہ نکلتے ہیں نا یہ قدرت کا جو ہے نا مولی توفہ ہے یہ دیکھیں اور یہ کمرے کی اس حصے میں کیا جاتا ہے یہاں پہ زیادہ تھانڈ نہ لگے یہ تھوڑے سی دنوں ہوئے ہیں انہوں نے بچے نکال لے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ اور ان کے پاس پانی رکھا ہوئے ہیں دانا ہو جائرہ ان کو ڈالنے کے لیے یہ اسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ گاند پڑے گا کچھ ہے یہ ایک کمرہ بقاعدہ ان کو پندرہ بیس دن کے لیے سمجھے دے دیا جاتا ہے جس میں انہوں نے رہنا ہے اور وہ سائیڈ پہ ان کے اس کو پڑو لیکی آتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس کو یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے بچوں کو ڈسٹرب نہ کریں یہ دیکھیں ابھی تین چار انڈے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے بچہ نہیں نکلا اور یہ اس سے اس کو کور کار دیتے ہیں ٹوکری سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچے جو اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو پیچھے سے گنجے ہیں کدرتی طور پر ان کے پیچھے یہ دیکھیں سکین کے اوپر والی نہیں ہے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں چار پانچ ہے ایسے سیل مرگی کے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح گنجے ہوتے ہیں یہ وہاں کچھوں میں یہ باندھ جو کچھوں میں وہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں چکی پڑی ہوئی ہے اگر سطو بغیرہ بنانے ہو جا کوئی دال کا ہلوہ بغیرہ بنانا ہو تو وہ اس پہ بنایا جاتا ہے دلیا بنانا ہو وہ بھی اس پہ اور یہ ہے کھلا کچھن اس جار کا یہ دیکھیں یہ چلے ہیں اور وہ تندور ہے یہ سوکنے کے لیے ڈالی ہو یہ پرالی جلانے کے لیے یہ توی ہے چوٹ کم لانے کے لیے اور یہ تندور ہے تندور کا ابھی سیزن شروع نہیں ہوا بس چاند دنوں میں شروع ہونے والا یہ ادھر لیسن چھلا جا رہا ہے دیسی والا لیسن آئیے دیکھیں اس کو چھیلنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس طرح چھیل کے دو دنوں کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ امرجنسی جلدی جلدی کوکنگ کرنی پڑے تو کام آ جائے دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ بیری کا درفت ہے چھوٹا سا ہوتا تھا اور اب اتنا بڑا ہو گیا اس کو پھال لگتا ہے اور اردگیرد کے لہنسائیوں کے بچے ہیں وہ آ کے اس کو چن کے لے کے جاتے ہیں بیر بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پھال لگا ہوا ہے یہ پلاٹ بنایا ہوا ہے اس گھر میں یہ دیکھیں کتنے پیارے فلاور جاس بھی لگی ہوئی تھی لیکن ہے اب جو ہے نا اس کو صاف کیا ہوا ہے دوبارہ لگانے کے لئے یہ سائٹ پر نلکہ لگا ہوا ہے کہ اگر لائٹ بغیرہ نہ ہو یہاں برطن دونے ہوتے ہیں کپڑے دونے ہوتے ہیں اور یہ ہے دیوار اور یہ گیٹ تو تو امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہیں اگلی ویڈیو تاکہ کیلئے ملی جانڈے روٹی کی طرف سے اللہ حافظ